اسلام علیکم خاطرین و حضرات میں ہوں ساجد اقبال اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل کوکنگ کیک میں آج بھی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنانے والے ہیں سادہ پلاو بغیر کسی گفت یا بغیر کسی چیز کو ڈالے ہوئے تو یہ نہایتی زبدست بن کے تیار ہوتے ہیں نہایتی مزددار ذائقے میں ہوتے ہیں یہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس کو بنا کے اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو آپ کتنے کا سیل کریں گے اور اس سے آپ کتنے پیسے بچا سکتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کو ملیں گی آج کی اس ویڈیو میں تو جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بلکل نہ ہو لیے تو چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف سادہ پلاؤ بنانے کے لیے آپ کو جو دو چیز جس مقدار میں ضرورت ہے میں بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیں ہم نے لیے ہیں آدھا کلو چاول اسے ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون زیرا بارہ سے چودہ عدد لی ہیں ہم نے ثابت کالی میرچ چھے عدد اس کے اندر ہم ڈالیں گے لانگ تین لی ہیں ہم نے سبز الائچی ایک لیا ہے ہم نے بادیان کا پھول دو لی ہیں ہم نے بڑی الائچی اور دو اس کے اندر ہم ڈالیں گے تیز پتے اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اس میں چار ٹیبل سپون دہی چار عدد لی ہیں ہم نے ہری میرچ اس کو ہم لمبائی کے روح کاٹ کے ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ دو عدد ریمیانے سائز کے ٹیماتر لے کے اس کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز لے کے اس کو بھی ہم نے باریک سلائس کر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی سانف ون ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے پسا ہوا گرم مثالہ ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے پسی ہوئی لال میرچ اور ون ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے نمک اور ساتھ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور ان تمام چیزوں سے بنائیں گے زبادر سا سادہ پلاو اب ایک کڑاہی کے اندر ہم لے لیں گے گھی گھی ہم نے لیا ہے سو گرام گھی گرم ہونے پر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی پیاز اور پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے جتنی دیر کے اندر ہماری پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں سادہ پلاو گھر پر کتنے کا پڑے گا اس کو ہم بنا کے کتنے کا سیل کریں گے تو اس کے لئے چاول ہم نے لیے تھے آزا کلو یہ ہمیں ملے ستہ روپے کے ثابت گرم مسالہ اور پیسہ گرم مسالہ ہمیں ملا بیس روپے کا پیاز ٹماتر ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری میرچ یہ ہمیں ملی تیس روپے کی دہی ہم نے لی اس کے لئے پانچ روپے کی نمک پیسی لال میرچ اور کٹی سوف ملی ہمیں آٹھ روپے کی گھیس کے اندر ہم نے ڈالا تقریباً بیس روپے کا تو ٹوٹل جو اس کے اوپر ہمارا خرچ آیا ہے وہ ہے ایک سو تریپن روپے اب اس میں سے کتنی پلیٹیں بنیں گی اس میں سے پلیٹیں بنیں گی آپ کی چھے ایک پلیٹ آپ کی سیل ہوگی ایٹی روپیز اسی روپے کی تو اس طرح آپ کی ٹوٹل جو اس کے اندر سے سیل آئے گی وہ ہے چار سو اسی روپے اور آپ کی جو اس میں سے بجت آئے گی وہ ہے تین سو پچیس روپے تو اس طرح ایک کلو چاول سے آپ بچا سکتے ہیں چھے سو پچاس روپے تک پیاز ہمارے لائٹ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کھڑا گرم اس سے تیس سیکنڈ تک ہم بھون لیں گے کڑ کڑا لیں گے ہم نے پیاز لائٹ گولڈن براؤن رکھے ہیں چونکہ ہم نے پلاو کا کلر تھوڑا سا لائٹ رکھنا ہے اگر آپ اڈار کلر پسند ہے تو آپ اسے تھوڑا سا اور براؤن کر سکتے ہیں تیس سیکنڈ تک کھڑے گرم سالے کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اسے بھی ہم تیس سیکنڈ سے ایک منٹ تک فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دو عدد سلائس کی ہوئے ٹماتر اور چار عدد ہری میچ اس کو ہم نے درمیان سے لمبائی کے روک کاٹ لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے ہم اپنی پیاس کے اندر مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہم سپائسیز جس میں ہے ہمارے پاس سونف، نمک، پسی ہوئی لال مرچ، پسا ہوا گرم مسالہ یہ تمام سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو گھونٹ کے قریب پانی تاکہ ہمارے ٹماتر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں اور لیڈ رکھ کے اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لو فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے چار منٹ ہو چکے ہیں ہم کڑاہی سے لیڈ اٹھا دیں گے اور اپنے مسالے کو چیک کر لیتے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کے اندر جو ٹماتر ہمیں ابھی نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے میش کر لیں گے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے فور ٹیبل سپون دہی جسے ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا وہ اس وقت ایڈ کریں گے اور اس سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ اس کو لگیں گے اس کا پانی ہم بالکل خوش کر لیں گے جیسے ہی دہی کا پانی اچھے طریقے سے خوش کھو گا اور گھی مسالے کو چھوڑ دے گا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین پاؤ کے قریب پانی چونکہ ہم نے آدھا کلو چاول پکانے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چاول جسے ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر لگا دیں گے ہم لیڈ اور اس کو ہائی فلم پر ہی پکنے دیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ تک تاکہ اس کے اندر اوبال بھی آ جائے اور اس کا پانی کافی حد تک جو ہے ریڈیوس ہو جائے دوستو سات منٹ ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاولوں کے اندر پانی میں اچھے طریقے سے اوبال آ گیا ہے اور پانی تقریباً سکسٹی پرسنٹ تک ریڈیوس ہو گیا ہے ہم ایک دفعہ اچھے طریقے سے چمچ چلا لیں گے تاکہ ایک جگہ سے ہی چاول نہ پکتے رہیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم لڈ رکھ دیں گے اور اس کو ہم دم کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے دوستو بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہم کڑائی سلیڈ اٹھا دیتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول بن کے تیار ہیں نہایت ہی زبردست اور مزیدار ہیں ایک چمچ کی مدر سے اس کو ہم کھول لیں گے اور آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر اس کی فائنل لک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی زبردست نہایت ہی مزیدار قسم کے چاول بن کے سادہ پلاو بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کو ایسے ہی بنائیے خود بھی کھائیے اپنے گھر والوں اور دوستوں کو کھلائیے اور ہمیں بتائیے آپ کو یہ کیسے لگے دوستو یہ تھی سادہ پلاو کی ریسیپی چند منٹوں کے اندر نہایت ہی لا جواب قسم کے چاول بن کے تیار ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ایسی ہی اچھی اچھی ریسیپی اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ استعمالے